یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ دو ہزار تئیس میں معایدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی سو سالہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ بھی امید ظاہر کی جار ہی ہے کہ ترکی میں دوبارہ نظام خلافت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت معایدہ لوزان ہے کیا کیا واقعی معایدہ لوزان کے تحت ترکی پر کوئی پابندی آئید کی گئی تھی یا نہیں معایدہ لوزان کس نے کیا اور کب اور کیوں کیا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی ناظرین معایدہ لوزان چوبیس جولائی سن انیس سو تئیس کو سوزر لینڈ کے شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیپ آیا کیونکہ یہ معایدہ لوزان کے مقام پر تیپ آیا اسی مناسبت سے اسے معایدہ لوزان کہتے ہیں جیسا کہ ماضی میں معایدوں اور جنگوں کے نام ان کے مقامات سے منصوب تھے مثال کے طور پر جنگ بدر بدر کے مقام پر لڑی گئی اور سلہ ہدیبیہ ہدیبیہ کے مقام پر تیپ آئی ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ معایدہ لوزان وہ معایدہ ہے جس کے تحت پہلی دفعہ جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر بطور آزاد ریاست تسلیم کیا گیا بنیادی طور پر یہ معایدہ ترکی اور فرانس کے درمیان ہوا مگر ایک فریق ترکی اور دوسری طرف سلطنت برطانیہ جسے بریٹش ایمپائر کہا جاتا تھا فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیا شامل تھے مگر معایدہ لوزان کا مطن فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا ناظرین یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معایدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے یورپی ممالک سے تمام ہونے والے معایدے ترکی زبان میں تھے ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکالنے کے بعد جمہوریہ ترکی نے معایدہ سیورے کو مسترد کر دیا بیس اکتوبر سن انیس سو بائیس کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مبائسے کے بعد ایک مرتبہ پھر چار فروری دو ہزار تئیس کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی تئیس اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید اعتجاج کے بعد چوبیس جولائی کو آٹھ ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معایدہ لوزان پر دستخط ہوئے اس حوالے سے معایدہ لوزان کو امن معایدہ بھی کہا جا سکتا ہے مگر دوسری جانب معایدہ لوزان سو سال پر محیط وہ معایدہ تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا دو ہزار تئیس میں یہ معایدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا معایدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور مغربی طاقتیں دو ہزار تئیس آنے سے قبل ہی خوف زدہ کیوں ہیں اور ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی تقاریر میں دو ہزار تئیس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا یہ سوالات اپنے اندر نہائیت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں ناظرین معایدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان تہ پایا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معایدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندیے گئے تھے اور ترکی اگلے سو برس تک اس معایدے پر عمل درامت کا پابند قرار پایا تھا نمبر ایک معایدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا تھا نمبر دو خلافت کی تمام مملکات ضبط کر لی گئی تھی